موسیقی آج میں آپ سب سے کیلشم کے بارے بات چیف کرنا چاہوں گے ہم سبھی لوگ سنتے ہیں کہ کیلشم بھڑیوں کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے پر بہت سارے کنفیوزن رہتے ہیں کیلشم ہمیں کیسے لینا چاہیے کیا ہمارے ڈائیٹ میں جو ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں وہ سفیشنٹ ہے یا اس کے علاوہ ہمیں کیلشم لینا چاہیے اگر ہم لیتے ہیں تو ٹیبلٹس لیں کس طرح کا ٹیبلٹ لیں ان ٹیبلٹس سے کیا سائیڈ افیکٹس ہیں یہ تک ہم سنتے ہیں کہ کیلشم زیادہ کھانے سے پتھری یا پھر سٹونز ہو جاتی ہیں اس میں کتنی سب چاہیے دیکھیں موٹی موٹی بات یہ ہے کہ لگ بھگ ایک گرام کیلشم ہر انسان کو ضروری ہے روز لینا فیمیلز لیڈیز خاص کر جو پرگننٹ ہے یا جو بچوں کو فیڈ کرا رہی ہیں پھر جن کے پیریٹس بند ہو گئے ہیں ان کو ڈیر گرام تک کیلشم لینا ضروری ہے عام طور پہ اگر ہم دودھ ریگلرلی پی رہے ہیں تو دو گلاس دودھ مطلب لگ بھگ چار سو سے پانچ سو میلی لیٹرز آف ملک میں پانچ سو میلی گرام کیلشم ہوتا ہے جو رفلی ہاف ریکوائرمنٹ فلفل کرتا ہے اس کا مطلب اس کے علاوہ ہمیں پانچ سو میلی گرام مطلب نورمالی ایک ٹیبلٹ یا ایک کیپسول آف کیلشم چاہے وہ کاربونیٹ ہو چاہے وہ سائٹریٹ ہو وہ سپیشنٹ ہے اگر کچھ لوگوں کو کیلشم سے گیس کی سمسیہ یا کانسٹیپیشن تبزیت کی سمسیہ ہوتی ہے تو یوشولی یہ کیلشم کاربونیٹ سے ہوتا ہے اور ہم لوگ اگر کیلشم سائٹریٹ وغیرہ لیتے ہیں اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کر کے تو یہ پابلم نہیں آتی جہاں تک سٹونز کی یا پتھری کی سمسیہیں ہیں عام طور پر سٹونز اور پتھری بہت کامن ہیں اور کیلشم سے اس کا بہت لین دین نہیں ہے آپ اپنے یورالجسٹ یا پھر نیفرالجسٹ یا پھر اورٹوپرک سرجن سے کنسل کر سکتے ہیں اور ایسے بہت سارے سیف کیلشم آتے ہیں جو آپ لے سکتے ہیں دودھ کے علاوہ دہی ہے پنیر ہے سویا ملک ہے یہ سب کیلشم کے اچھے سورس ہیں لیکن ان کو آپ سیمت ماطرہ میں ہی لے سکتے ہیں جیسے کہ دہی آپ ایک کٹوری لیں گے تو وہ پریاب نہیں ہے دن گھر کے کیلشم کے لیے دال وغیرہ میں کافی کم کیلشم ہوتا ہے ایک چیز جو اور ضروری ہے وہ دھیان دینے والی کہ اگر دودھ دیا جائے تو وہ پلین دودھ ہو مطلب یا پھر اس میں چینی ہو یا پروٹین پاوڈر ہو اس میں چاہ یا کافی نہ ہو کیونکہ اس سے پھر کیلشم کا ایبزاپشن دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھی نیوٹریشنل سپلیمنٹس لیتے ہیں جس میں کیلشم لکھا ہوا رہتا ہے پر اس میں دیکھنا ہے کہ کیلشم ہے کتنا اگر اس میں صرف 200 یا 200 میلیگرام کیلشم ہے تو وہ سفیشنٹ نہیں ہے مینموم کیلشم ٹابلٹس میں 500 میلیگرام کیلشم ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ایک بار میں کئی بار میں ابزورب نہیں ہوتا ہے تو اگر آپ نیوٹریشنل سپلیمنٹس لے رہے ہیں تو دھیان دیں کہ اس میں 500 میلیگرام کیلشم ہو کیلشم کاربونیٹ یا پھر سائٹریٹ کے فون آشاء کرتے ہیں کہ آپ اپنے ڈائیٹ میں کیلشم کا بشیش دھیان دیں گے آگے ہم لوگ اپنے اکلے ویڈیو میں کیلشم کے ساتھ ساتھ وائٹیمن ڈی اور کیلشم سے کیسے ہڈی کی مضبوطی بنی بھی رہتی اس کے بارے بارے موسیقی